آج ہم بات کر رہے ہیں واسطو شاسر کے اوپر یعنی واسطو کے اوپر اور آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے واسطو شاسر کی آر پرمک دشائیں اور ان کا محتو کس طرح سے ضروری ہے جی ہاں یہی وجہ ہے کہ اس ددرا کو دائن کے لیے اچت نہیں مانا جاتا اس دشا میں شوچالے بادروم سیڑھیوں اتھوہ سٹوروم کا نرمان کیا جا سکتا ہے اس بھاگ میں بڑ بودیں بھی لگائے جا سکتے ہیں اتر پشم یعنی ویعوی کور یہ دشا وایو دیوتا کی ہے اتر پشم بھاگ بھی سندیا کے زور کی تبتی روشنی سے پرمہوت رہتا ہے اس لیے اس اسطان کو بھی شوچالے سٹوروم سنانگھر آدھی کے لیے اپیوک بتایا گیا ہے اوشما سے بچے رہتے ہیں جبکہ یہ اوشما دروچالے ایوم سنانگھر کو سوچ ایوم سوکھا رکھنے میں سہایہ کھوتی ہے دکشن دشا یہ دشا امرتیو کے دیوتا یمراج کی ہے دکشن دشا کا سمند ہمارے بھوت کال اور پتروں سے بھی ہے اس دشا میں اتیتی ککش یا بچوں کے لیے شہن ککش بنایا جا سکتا ہے دکشن دشا میں بالکونی یا بگیجے جیسے کھلے ستان نہیں ہونے چاہیے اس اسطان کو کھلا نہ چھوڑنے پر یہ راتری کے سمیں نہ کیول ادھگ گرم رہتا ہے بلکہ نہ زیادہ ٹھڑڑا لہٰذا یہ بھاگ شہن ککشیلی اتب ہوتا ہے دکشن پشم یہ دشا لکشمی کی ہے دکشن و پشم دشاؤں کا ملن ہوتا ہے اس لیے یہ دشا وینٹیلیشن کے لیے بہتر ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ اس دشا میں گھرہ سوامی کا درائن ککش بنانے کا سجاب دیا جاتا ہے تجوری یا علماری کو اس حصے اس حصے کا پشمی دیوار میں ستاپت کریں جی ہاں اسی کے ساتھ یہ دشا اوشمہ جیون شکتی اور ارجا کی دشا ہے رسوئی گھر کے لیے دشا سروتم ہوتی ہے صبح کے سورج کی پیرا بیگنی کرنوں کا پرتیکش پر بھاپ پڑھنے کے کارن رسوئی گھر مکھی مچن آدھی جیوانوں سے مخت رہتا ہے وہیں دکشن پشم یعنی وائیو کی پرتیندی دشا بھی رسوئی گھر میں جلنے والی اگنی کیوں اگنی کو شیڑ نہیں کر پاتی ہے تو دوستوں اس اپیسوڈ میں آپ نے سنا کی واسطو شاسر کی آر پرمک دشائیں اور ان کا مہت کیا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوتی ہے